اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ دعا کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے جناب آج میں چائے مسالہ کی بہترین ریسپی لے کر آئی ہوں کیونکہ سردیاں آ گئی ہیں اور موسم بدل رہا ہے تقریباً ہر گھر میں ہی نزلہ زکام اور کانس کی بیماریاں پہلی ہوئی ہیں تو اسے بچنے کے لئے میں ایک چائے مسالہ بنا رہی ہوں جو کہ آپ روزانہ اپنے گھر میں بنائیے آپ خود بھی پیجئے اور بچے کو بھی پلائیے انشاءاللہ بہت ہی آرام ہوگا اور آپ کوڑ سے بچ جائیں گے تو جی سب سے پہلے میں لے رہی ہوں ایک ٹیبل سپون سبز لائٹی یعنی چھوٹی لائٹی جو کہ ہمارے ایشین چائے کی جان ہوتی ہے اس سے چائے میں بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہی ہمارے دماغ کو بھی بہت تیز کرتی ہے اور اس کے ساتھ جائے گی ایک ٹیبل سپون سوف ہری سوف ہیں یہ یہ ہمارے جگر اور میدے کو ٹھنڈک دے گی اور جو مسالے میں اس میں شامل کروں گی ان کی گرمی کو یہ ختم کرے گی اور اگر آپ گرمیوں میں مسالہ بنا رہے ہیں تو آپ سوفی کانٹرٹی ڈبل کر دیجئے اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر رہی ہوں دارچینی یہ ساوت دارچینی لیئے میں نے اور دیکھے کر میں اس کو اندازہ کروں تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر بنیں گی اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے چائے میں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے دماغ کو بھی تیز کرتی ہے اور ہمارے دل کے لیے بہت فائدے مند ہیں اور جن لوگوں کو ایکزائیٹی اور دمے کا مرض ہے ان کے لیے تو یہ بہت ہی بینفیشل ہے اس کو ایسے ہی چپا لینے سے ہمارا گلہ بلکل ساف ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی اور اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی آنڈر ٹیبل سپون کالی میرچ تو جی کالی میرچ کے بھی بہت ہی زیادہ فائدے ہیں یہ ہمارے نزلے اور زکم کو ختم بننے میں مدد دیتی ہے اور ہماری آنکھوں کو تیز کرتی ہے اور ایون اگر آپ سردیوں میں پانچ کالی میٹ کے ساتھ پانچ بادام ایسی چب آ لیں اور آدھا گلاس گرم دودھ پی لیں تو آپ کا فلو فارن ایسی بھاگ جاتا ہے تو جی ویسے بھی یہ آفشنل لیں اگر آپ گرمیوں میں اس کو بنا رہے ہیں تو آپ یہ کالی میٹ اس کو اسکیپ بھی کر سکتے ہیں اور سردیوں میں تو اس کو لازمی شامل کیجئے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا آپ کی چائم اور خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی اور اس کے بینیفٹ بھی بہت ملیں گے آپ کو کیونکہ جی میرے خدا نے کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں بنائی جس کے ہمیں بینیفٹس نہ ہوں اور اس کے بعد میں اس میں ایک چمچ لانگ لے رہی ہوں اور یہ ثابت لانگ ہے اور آپ کوشش کریں کہ جو لانگ کے اوپر کو پھول ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کو لیں یہ بہت ہی فائدہ ماند ہے ندل زگام اور کھانسی کے لیے اور گلے کی خراش بھی بہت دلدی ختم کر دیتی ہے اور بچوں کے لیے جو فلو ہے یا ٹیسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو بہت دلدی ختم ہو جاتا ہے یہ مسالہ بنانے کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ بچوں کی سردی فوراں ختم ہو جائے اور دیکھیں اس کے ساتھ میں یہ گرین ٹی لیز لیے ہیں یہ میں نے ایک ٹیبل اسپون لیا ہے یہ تو ویسے ہی ہم لوگ سردی میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تقریبا ہر گھر میں یہ کیوا بنانے کے پی جاتا ہے گلہ سراف کرنے کے لیے تو اگر آپ اس میں یہ شامل کر دیں تو آپ کی چائے اور زیادہ فائدہ بند بن جائے گی آپ کے لیے مفید بن جائے گی اور دیکھیں یہ نمہ کی ایک ٹیبل اسپون میں ابھی اس میں شامل نہیں کروں اس لیے یہ آلیڈی پیسہ ہوا ہے اور یہ ایک ٹیبل اسپون کشک ادھرک کا پاوڈر ہے اگر آپ کو پاس سابوت ہے تو آپ سابوت بھی اس میں حامل کر کے اس کو تھوڑا سا فائے کر لیے لیکن میں پاس پسہ ہوا پاوڈر تھا اس لیے میں نے پاوڈر لے لیا ہے ایک ٹیبل اسپون اور ایک ٹیبل اسپون میں نے موریٹی کا پاوڈر لیا ہے موریٹی جو ہم ہم ہمارے پاوڈر میں ڈال کر کھاتے ہیں تاکہ گلہ ساف ہو جائے اس سے یہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ پاس نہیں ہے تو آپ اس کو اسکیپ بھی کر سکتے ہیں اور میں نے ایک چھوٹا چائفر لیا ہے دیکھیں یہ چھوٹے سائز کا ہے اس لیے میں اسے ثابت لے رہی ہوں اگر آپ پاس یہ بڑے سائز کا ہے تو آپ اس کو دو کر کے آتا لے لیجیے اس کا ایک حصہ یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے اور اگر آپ کے چائے کا پاوڈر گرمی میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کو اسکیپ کر دیجئے کیونکہ یہ سردیوں میں استعمال ہوتا ہے یہ بہت گرم ہوتا ہے اس لیے اب دیکھیں ان تمام چیزوں کو میں ڈائی روست کر رہی ہوں اور میں نے ابھی ادرک کا پاوڈر اور مرہدری کا پاوڈر اور نمک شامل نہیں کیا ہے کیونکہ وہ آلیڈی پیسا ہوا ہے تو جی میں سے کرنے لگی ہوں روست تک تک اگر آپ نے میرے چنل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا انہیں میں ڈائی روست اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ مسالے کرنشیوں کا رام سے برینڈ ہو جائیں گے پاوڈر پتسانی سے بن جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ان کو آئل بھی اوپر آ جائے گا اور جی اب اس میں ہلکی ہلکی خوشبو آنے لگی اس کے ساتھ ہی میں اس میں مرہدری کا پاوڈر اور ادر کا پاوڈر شامل کر رہی ہوں بعد میں اس میں سے تھوڑا سا اور روست کروں گی تک اس میں سے اور مزید خوشبو آنا شروع ہو جائے اور بہت زبردست مسالہ بن کر ریڈی ہو رہا ہے اور اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور تقریباً صرف ایک سے دو منٹ میں روست کرنے سے اس کی بہت چی خوشبو آ جائے گی اور یہ ریڈی ہو جائے گا گرانڈ کرنے کے لیے اب دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنا اچھا روست ہو گیا ہے اور اس کا لکھ بھی بہت چینج ہو گیا دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد میں اس میں نمک شامل کر دوں گی اور نمک شامل کرنے کے ساتھ ہی میں اسے گرانڈ کرلوں میں گرانڈنگ جائر میں ڈال کر اور اس کا بہت ہی اچھا پرفیکٹ سا مسالہ بنا کر ریڈی کروں گی اور سرد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ مسالہ کس طرح سے ہم بچوں کو دے سکتے ہیں سردیوں میں جو کہ ہمارے باتے سردی سے نزلہ کھانسی سے بچے رہیں انشاءاللہ لیجئے اب یہ جادوی مسالہ ریڈی ہے سردی کو بھگانے کے لیے اور چھو منتر کرنے کے لیے تو اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کو ہمیں چاہے میں کس طرح استعمال کرنا ہے اور چھوٹے بچوں کو ہمیں کس چیزوں میں ڈال کر کس طریقے سے دینا ہے جو کہ ہمارے بچوں کی سردیاں بہت ہی آسانی کی ساتھ خزار جائے اور ہمارے بچے سہت مند رہیں انشاءاللہ تو دیکھیں میں نے یہ چاہے والا پین لے لیا ہے اور اس میں میں ابھی دو کپ چاہے بنا رہوں اس لئے میں اس میں ایک کپ پانی شامل کر رہی ہوں اور تقریبا نہیں دیکھیں یہ پرفیکٹ ریشو ہے چاہے بنانے کا ایک کپ پانی اور ایک کپ دودھ تو دیکھیں میں نے ایک کپ پانی کو وائل کر لیا ہے وائل آنے تک اس کے بعد میں اس میں چاہے پتی شامل کروں گی اگر آپ سٹرونگ چاہے پیتے ہیں تو آپ سٹرونگ چاہے پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ اس میں اپنی مرضی کے ساتھ پتی ڈالیں اس کو کم بھی کر سکتے ہیں چاہے پتی اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا زبردست لوگ ہے میں سٹرونگ چاہے بنا رہی ہوں اس لئے میں سٹرونگ چاہے پتی ڈال رہی ہوں اور یہ اچھی سے پتی دیکھیں پک چکی ہے اور یہ پتی کی دانیں ٹوٹ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ پرفیکٹ ہے شکر شامل کرنے کے لیے اب اس سٹرونگ چاہے پر آکر آپ ڈیر چمچ یا دو چمچ جیسا آپ میٹھا پسند کرتے ہیں اسی حساب سے آپ اس میں شکر شامل کر دیجئے میں نے اس میں دو چمچ شکر شامل کی ہے اور اب میں اسے دو تین بوائل دوں گی تیک کہ چینی میلٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی چاہے کو چلانا مست ہے یعنی کہ چاہے کو اگر پھٹیں گے نہیں ہم تو اس کا ٹیسٹ کبھی بھی اچھا نہیں آئے گا تو جی تینی اب گھول چکی ہے بہت ہی پرفیکٹ کہفا بن کر ہمارا ریڈی ہوگا تو دیکھیں میں نے اس میں ایک کب دودھ کا شامل کر دیا ہے واؤ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھا کلر آیا ہے چاہے گا بلکل سنے رہا دیکھ سکتے ہیں اور اب میں اس کو دو تین بوائل اور لوں گی تیک کہ چاہے اچھے سے پرفیکٹ پک جائے اور جو دودھ میں نے اس میں شامل کیا ہے وہ دیری ملک لیا ہے یعنی کہ فل فیٹ کریم دودھ لیا ہے میں نے اس سے تو چاہے بہت ہی لا جواب بنتی ہے اور دیکھیں اب بار یہ چاہے کو گھڑا کرنے کی یہ جو ہم چند سے لاتے ہیں اور اس طرح سے پھٹتے ہیں جب ہمارے چائے دکان ہوتی ہیں ہوتیلوں پر وہ دیکھا ہوگا کہ وہ پھانے میں چاہے بناتے ہیں تو اس طریقے سے اس کو لازمی بھی بھٹیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ چائے ہمارے گاڑی بنتی ہے اور اس میں جو جھاگ آتے ہیں اس کی رسس کا لک اور ٹیسٹ دونوں دین ہو جاتے ہیں یہ تو مست ہے یہ پرفیکٹ کرنا چاہیے آپ کو اسے چائے کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں یہ میں اس کو پھٹ رہی ہوں چینج ہو رہا ہے اس طریقے سے آپ چندری کے مطلب سے لازمی چائے کو پھنٹا کیجئے اسے بہت ہی چائے بنکا ریڈی ہوتی ہے اور اب میں اس میں ایک یا دو بائل لینے کے بعد اپنا چائے مسالہ شامل کروں گی اچھا جی اب ہماری چائے پرپک گئی ہے تو جی اب میں اس میں شامل کروں گی چائے مسالہ جو کہ میں نے دو کپ کے لیے یوز کر رہی ہے تو میں نے اس میں کارٹر سپون یوز کیا ہے یعنی کہ دو چٹکی اور اگر آپ اس میں چائے زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ کونٹیٹی بڑھا دیجئے اور یہ چائے آپ دن میں دو سے تین مرتبہ بہت آسانی سے پی سکتے ہیں مطلب ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک ٹائم ہی یوز کریں یا آپ کو نقصان دے کر دیکھیں تمام ہرپس ہیں اور ہرپس کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں دیتے ہیں اور اس کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا اگر آپ اس کو بنا کر جار بھر کر رکھ لیں گے جیسے کہ میں نے اس کو بنانے کے بعد جار میں بھر کر رکھ لیا ہے تو آپ دیکھیں میں نے ٹھولا بند کر دیا ہے اور دیکھیں جی زبردست اور بہت ہی کمال کی خوشبو آ رہی ہے یقین کیجئے میرے پورا گھر میں کر آئے اس چائے کی خوشبو سے اور اگر آپ مہمانوں کو پھلائیں گے تو یقین کیجئے آپ کے مہمان تو جی آپ کی چائے کے دیوانے ہی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے آپ کی ہاتھ کی چائے اور جی چائے پینے کے سیاست میں آپ کو یہ بھی پتانے لگ گئے ہوں جی کہ اس طریقے سے آپ اپنے اور اپنے بچوں کی سردی کو دور بھگا سکتے ہیں صرف اس چائے مسالے کو استعمال کرتے ہوئے اسے آپ روز بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دن میں دو مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے سن پہلی ایک اسپون شہد لے رہی ہوں یہ شہد جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہے آپ وہ رہ سکتے ہیں یہ اگر آپ شہد نہیں تو اس کے علاوہ آپ اس کو گرم دودھ میں ڈال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دیکھیں میں نے اس کو ایک چٹکی کے برابر ایک چمچ ہنی میں شامل کیا ہے اور اس طرح سے میں نے اس کا بہت ہی پرفیکٹ پیسٹ بنا لیا ہے اور دیکھیں یہ ڈالتی کتنا اچھا گاڑا سا سمودھ سا پیسٹ بن گیا ہے اور بہت ہی یمی ہوتا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے بچے سے بہت شوک سے کھاتے ہیں اور اس کو اب رات کو سوتے وقت خود بھی کھا لیجئے اور بچے کو بھی کھلا دیجئے جتنی بھی کھانسی ہو جتنا بھی ٹیسٹ انفیکشن ہو یقین کیجئے ایسا چھو ہو جاتا ہے اور بہت ہی بینفیٹس ہیں اس کے یہ خیال کہجئے کہ اس کو کھانے کے بعد ہمیں پانی نہیں پینا ہے ڈیڑھ سے دو گھنٹے تک اور جی اگر میری ریسپیس آپ کو پسند آئیے تو پلیز میرے چنل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیے گا اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے رسک میں دستخان نے برکت دے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ